جی جناب السلام علیکم امید کرتا ہوں اپنے اپنے گھروں میں اپنے بزرگوں کے ساتھ اپنے بڑھوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اللہ کی حفاظت میں ہستے بستے آباد ہوگے تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لبلی سٹارٹ پور چینل لبلی سٹارٹ پور چینل میں جان دیپ چیک آپ لوگ کے سامنے ایک بار پیٹ سے حاضر ہے ایک دبردسی ریسپی کے ساتھ بہت ہیزی سی ریسپی جس کا نام ہے رسمالائی تو آئیہ سٹارٹ کرتے ہیں آج کی بہترین سی ریسپی ر رسمالائی تو ہر دیل عزیز ہوتی ہے ہر کسی کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہے بہت ہی دیئے میں بہت جھپٹ سے بننے والی تو آئیے ملتے ہیں بھی کچن میں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی تبردسی ریسپی رسمالائی تو جی جناب دیکھیں رسمالائی کے لیے میں نے سب سے پہلے ایک لیٹر ڈودھ جو لیا ہے جس کی رسم رس بنانے ہیں مطلب جو فیٹیز جو ہوتے ہیں رسمالائی کے وہ بیسک بنانے کے لیے سب سے پہلے میں لیا ہے یز پر لیٹر ڈودھ دوڑ کروں میں سے پکنے کا ملاقے پھینے پیاشان ہے ایکيل میں سے پھینے چھو-ڑڑے میں سپ سے پ Hai to took بلکل سلو فلن کر دیئے دودھ پک چکا ہے میرا یہ دیکھیں بلکل میں سلو فلن کر دیئے ایک بوائل دیئے کھوٹ کرنے میں نے زیادہ بوائل نہیں دیئے وہ یہاں پر میں پاس ہے وائٹ کالا وینگر جو ہوتا ہے ون ٹیبل سپون ہے اس کندر دال رہا ہوں میں یہ وینگر ہے میں اس کندر وینگر ایڈ کروں گا ون ٹیبل سپون وینگر ہے پورا دالوں گا اس کندر و ہلکا سکر کر دوں گا پورا میں دال دیا ہے وینگر سمپل وائٹ والا وینگر تھا بس ہلکا سکو دال میں ہلکا سکر کرنا ہے کہ دودھ پڑھ جائے یہ بلکل کورٹر چیز والی ریسپی ہوگی اگر کس نے میری کورٹر چیز کی ریسپی نہیں دیکھی تو میں کورٹر چیز کی ریسپی کا لنکڈ ویڈیو کی نیچے دے دوں گا ڈسکرپشن میں ہم آسے جائے گا کورٹر چیز کی ریسپی دیکھ لیے گا سیم کورٹر چیز والا پورٹر چیز دائے لیکن میں بتا رہا ہوں اس وجہ سے تاکہ آپ لوگ جو نئے نئے دیکھ رہے ہوں وہ سمجھ جائے اگر آپ کورٹر چیز کی ریسپی دیکھنی ہے تو کورٹر چیز کی ریسپی بھی سرچ کر لیں کورٹر چیز ریسپی یا پانیر ریسپی بھی جہاں سے اپشیک تو آپ کو یہ ریسپی مل جائے گی دیکھیں میں نے 1 ڈیسپون دالا تھا وینیگر اس کے اندر ہو دیکھیں زبردستہ میرا دودھ پٹ چکا ہے اب یہ دیکھیں ویڈن 2 سیکنڈ داندہ میرا دودھ پٹ چکا ہے زبردستہ اس طرح ہو گیا کردل اب میں اس کو کیا کروں گا ایک وائل آنے تک اس کو اور پکاؤں گا ایک وائل جس تک اس کے اندر آ جائے گی میں اس کے بعد اس کو چھانوں گا کپڑے یا چھننے کے اندر مل اے ایک وائل آنے میںیں بھٹ چھان منزل ڈیسپی گا جانے کے ساتھ خورت mend میں مل کس ہوں اور مل جانتا کی کوئی بھی وائل اے صارلم ان کے بعد میں بتاؤں کم چا کریں ایسے Prophet ڈالے کیا ہے اس کو میں چھانو ہوں پانیز کو بہلکل لکا لیتا ہوں پانیز کی رسپی دیکھ لئے گا سب کو آتی ہوگی پانیز رسپی بے ڈیان بے چک یا کوڈر چیز بے ہڈیان بے چک تو اس کو بس سکتا ہوں کسی میں ملتا ہوں آپ سے پانیز بہتتا ہوں کچھ بہتتا ہوں اس طرح کا کپڑا لیا تھا اس کو چھاننے کے لیے اس سے چھاننے کے لیے اس کو کرنا ہے اس طریقے سے گرم ہے اس کو مسائلتیں لنا ہے کم سے کم 10 من تک اس نے لیے بہت گرم ہو رہا ہے اسے در ملک کرلیں اس طرح کرلیں اس طرح کرلیں اس طرح کرلیں جب آپ کو لگے اس طرح کر سکتے ہیں اس طرح کرلیں بس کو 10 15 منٹ کرتا رہے ہیں تاکہ اچھا سا یہ سموڈ دو بن جائے ہمارا چلے میں 10 15 منٹ کرتا ہوں کہ 10 15 منٹ کو آبات آتا ہوں کہ اس چرام پاس چلے گا ہمارے دو ریڈی ہو چکا ہے کمپلیٹ 50 منٹ کو کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کو رپ کرتے ہوئے اب یہ بلکل سموڈ ہو چکا ہے یہ دیکھیں دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں ایک سموڈ سا بول بن گا یہ دیکھیں کوئی ٹریکس پہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ریڈی ہو چکا ہے ہمیں سارے کلین کرتا ہوں پلیٹوں سے پلیٹ کو بھی نہ پورو ارمیس ختم کرتے ہیں کلین کرتے ہیں تو نہیں کہ اس کو یوں کر لیتا ہوں اس طرح اس بول بنا لیتا ہوں پراؤنڈ بلکلیٹ اس کے بناتے ہیں ہمیں کتنا بڑا پیس لیا ہے اس کو بس ہاتھ کی مزد سیٹ کر لینا ہے دبا دبا کس پش کرنا ہے کتنا لائنس زیادہ نہ رہے دیکھیں اس طرح کرتے ہیں کریک جو ہے بھی ختم کر دوں گا میں ہاتھ سے صحیح کر کے اس کو اچھے دفریس کروں گا تو کریک اس طرح ختم ہو جائیں گے لگے چاہت سے کرنے تو کریک سارے اس میں سے ختم ہو جائیں گے صحیح ہے یہ دیکھیں یہ سب اول جو لگا رہا ہے یہ دوسر میں سے اول لکھلا ہے اس نے کورٹر جیس میں سے اول لکھلا ہے دیکھیں ریڈی ہے یہ ہمیں ایک اور بنا کر رکھی ہوئے اس کو ایک اور رکھتا ہوں ہمیں سارے جلدی جلدی بناتا ہوں اس کی بازن دیتا ہوں آپ سے جی جناب دیکھیں ساری میں ریڈی کر لیا ہے ساری کمپلیٹ ہو چکی ہے میں ریزرور سی بول سے میں بنا گیا ہلکا صاحب کو پڑ سپریس کیا چھوٹی بچ گئے تو آئیے نیکس سٹیپ پہ چلتے ہیں سیکنڈ سٹیپ کے لیے یہاں دوسر گرم کرنے لکھنا ہے کوئی بھی تھال لے لینا ہے یا کوئی بھی بڑے موں کا جو برطن ہو وہ لینا ہے تاکہ آرام سے آپ کی رسمائے اس میں ڈیپ ہو سکے اور آرام سے نظر بھی آ دکھیں بہت چھوٹے موں کا برطن آپ نے نہیں لینا ہے کتنا ڈالتا ہوں میں ایک لیٹر ملپک دودھ ہے میرے پاس میں ٹرٹر بیک سے بنا رہا ہوں آپ چاہے تو ریگولر مکس سے بنا سکتے ہیں ٹرٹر بیک اس لیے اس کا رہا ہوں یہ جلدی جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے اس وجہ سے ٹرٹر بیک کا دودھ جلدی گاڑا ہو جاتا ہے اس لیے بھی لے رہا ہوں اگر آپ لوگ چاہیں تو ریگولر دودھ بھی ہوتا ہے میں دال رہا ہوں ملک سمپل سے ملک دال کے بوائل پک دینا ہے اس کو ریڈیوز کرنا ہے کم سے کم پندر سے بیس میٹھ اس کو پکاؤں گا یہ دوست ہو تاکہ یہ تھوڑا گاڑا ہو جائے تھوڑا کم بھی ہو جائے تو میں اس کو ادھر رکھ کے پکانا شروع کرتا ہوں جب تک یہ پکتا ہے تو پھر میں آپ لوگوں سے ملوں گا جس کے بعد میں اس کا ٹھڑی سٹیپ کی طرف چلوں گا جو میں ٹھڑی سٹیپ ہوگا وہ میں بتاؤں گا آپ کو اس اندر میں تینچہ الائچی دال رہا ہوں اگر آپ کو الائچی کا فلیور پسند دے تو دال دیں نہ پسند تو نہ دالیں لیکن مجھے پسند ہے میں ایک ہرکی سی فلیور اچھے لگتا ہے دوسرے اندر تسلیپ نے دال دیا ادھر رویس آپ لوگ سکیپ بھی کر سکتے ہیں اگر اس الائچی کے جگہ کو اسنس دالنا چاہے تو آپ اسنس بھی اس کو اندر یوز کر سکتے ہیں لیکن میں الائچی ہی اس کو ٹھڑی سٹیپ پر جلتے ہیں سٹیپ پر جلتے ہیں سٹیپ پر جلتے ہیں میں ایک انچ کے پر جلتے ہیں دو گلات کے اندر پر جلتے ہیں میں دالوں گا میں پور ٹیبل سپون آف شوگر پور ٹو ٹیبل سپون آف شوگر ہمیں صرف ایک شیرہ بنانا ہے کوئی تار بارگا نہیں پانی کے اندر ہم نے اس شیگر کو اپنی ڈیزولف کر دینا ہے ہلکا تو دال کے ہلانا ہے شوگر میلٹ ہوتی ہے پھر میں بتا دوں کیا کرنا اچھا سٹیپ پر جلتے ہیں چون ہیں داروں گا شوگر ملٹ ہونا سٹارٹ ہو چکے اچھو اگر چلا رہے ہیں چون ہیں خود ہوتے داروں گا شوگر ملٹ ہو چکے میری چون ہیں وہے کرنا یہ دیکھو بے بے بل دالوں گا اسے فلین کر دینا ہے بلکل میڈیم لے اب چاہر جانے بے بائی نہ کرنے جلدی میں ملتا ہوں آپ سے ساری ڈال تو ہوں میں اس کو کوک کر رہا ہوں مجھے کوک کرنا ہے 15-20 منٹ کوک کر سکتے ہیں کرنا ہے ہوگا اس کو 15-15 منٹ لازمی کرنا ہے 15 منٹ لازمی کرنا ہے اس کو کور کر کروں گا 15 منٹ میں کوک کرتا ہوں 15 منٹ کے بعد باتی خاتا مجھا کرنا ہے اس کا دیکھیں ماں جو مینٹ ہو چکے ہیں کمپلیٹ ابھی کو کرنا ہو ہلکا کرنے کٹن کرنا چاہے تو کر دیں مانے ککی کک خود ہوں جائیں گی دونوں درس سے مجھے لگ رہا ہے یہؑ ہلکے علاقا صحر ہٹھ کر گئے گاں ماں اور ھلکی شے کرنیا اور لوگ دیکھ لیں اگر آپ کو سائد میں ھڈیتے ہیں انہوں کو جب تک دودھ پکنا شروع ہو چکا تھا دودھ 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 کو پک پک اتنا گاڑا ہو گیا کہ ملائی آنا شروع ہو گئی دودھ کا کلر چینج ہو گیا اس کے بعد اس کے اندر ہم اپنے نٹس ایٹ کر دیں گے چی دیکھیں میں اتار کے نیچے لکھ دیا اس کو ملائی کو اپنے درست والے دو پیٹیز دیا اس کو اتار کے نیچے لکھ دیا چولے پیسے بادام اور پیٹھتے ہیں چھوڑے چھوڑے میں دال دوں دودھ کے اندر تاکہ دودھ کے اندر بھی اس کا فلیور آجائے دوبترس کا باریک 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 چوپ کلائے سے آپ چاہے تو کچھ بھی نہ دالیں آپ چاہے تو بہت سری جیزے دالتے لیکن میں بادام پیٹھتے دال رہا ہوں آپ کی جو مرضی آپ دالنا چاہے دال سکتا ہے اس کے بعد پر شکر جائے گی سری ڈی بیس پون زیادہ شگر نہیں دالوں کیونکہ وہ بھی بہت زیادہ میٹھا ہو یہ بھی بہت زیادہ میٹھا تو سری ڈی بیس پون میں شگر دالی ہے ٹوٹل اچھا سا کوک کرنا ہے پہ پانچ سے زیادہ میٹھ اس کو اور میں کوک کرتا ہوں شگر میلٹ ہو جائے میری اچھو دودھ جو ہے مہا تھوڑا سا اور گاڑا ہو جائے اس کے بعد میں اپنی جو میں نے پیٹیز بنا کے رکھے ہیں وہ اس کے نیٹ کر دوں گا تاکہ میری زیادہ سی وہ بھی دودھ کے ساتھ پک جائے آرام سے دیکھیں دودھ دیکھیں کتنا گاڑا دوبارس کا میرا دودھ ہو چکا ہے پک پکے میں نے کم سے پچیس سے ٹیس میری دودھ کو پکانے میں لگا دیئے ہیں تاکہ دودھ اچھا تھا پک جا کولر سے آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کتنا دوبارس میرا خوک ہوا ہے میرا دودھ میں ڈال لہا ہوں کے اوڈا ایس وارٹر ہے آپ ڈالنے چاہیں تو ڈال لیں اندروائس کو اس کی دیکھیں دلنا ہرگی ضروری نہیں ہے لیکن میں نے دالا ہے کہ اوڈا ایسنس کے اوڈا وارٹر سوری ایسنس نہیں دالا کے اوڈا دالا ہے روحے کے اوڈا جس کو کہتے ہیں وہ دالا ہے وارٹر والا ایسنس نہیں دال لیے گا ایسنس بہت دادا ہارش ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے گلہ بھی میں لگتا ہے تو کھائی نہیں جاتی ہے چیز اس لیے ایسنس کو بہت دیکھ کے سو سمجھ کے دالنا پڑتا ہے تو بائل آ چکا ہے اندر مجھے لگ رہا ہے اس کے اندر کو دالنا پڑھیں گی وہ دال دوں گا میں اپنے دوز کے اندر دالنے کے بعد دس من میں ہوں میں پڑھوں گا دس من کے بعد دوسری بند کر دوں گا دب اس کی کوک ہو جائے گی کوک تو ہو چکی ہے دس من میں اس کو اور دوز کے اندر دالنے کے بعد بہت دیدی سی ریسپی ہے اگر شیرہ اگر چمچ کے مدد سے شیرہ آ رہا ہے تو اس میں کوئی شیرہ بھلے آ رہا ہے تو کوئی بس لیے شیرہ آ سکتا ہے دوز سادہ پتلا نہیں ہوگا اس لیے اس میں دوز سادہ پتلا نہیں ہوتا اس وجہ سے اگر آپ شیرہ دالنا چاہتے ہیں تو شیرہ دال دیں وہ آلہ لیکن شیرہ دوسرک دوز کے اندر شگر میں دس منٹ اس کو روز کروں گا چمچ سے میں اس کو دوب ہو رہا ہوں اس کے اندر دس منٹ میں کوک کرتا ہوں اس کے بعد میں دس منٹ باچولا بند کر دوں وہ زباسی ریڈی ہو جائے گی سادہ منٹ کوک ہو چکے ہیں ہوتے 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 اب میں اس والی پلیٹر میں لکا لوں گا اس والی پلیٹر میں اس کو بعد میں بلتا ہوں آپ سے دس منٹ ٹوٹل ہو جائیں گے جب تک دوسرک 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 یہ سپنے گا اس لٹھنیے ہیں کیا بہترین جب دوسرک دس رس ملائی ہے بہترین کریں از 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 میک مستوی ریجی لکھ رہا ہوں اس کے اوپر امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ریسپ ہی لگی ہوگی جب تک کے لئے اللہ حافظ جب تک کے لئے اللہ حافظ